اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاری ہے کیا باقی ہے اورنگزیب دیش وردو شخصیت کے طور پر پیش کرنا چاہیے یا کرنے کی کوشش جاری ہے بھاجپا پروکتاؤں کو مغلوں پر کھل کر حملہ کرتے ہوئے دیکھا جارہا ہے اب پرانا حساب کتاب بھی دیکھا جارہا ہے کون کون لوگ تھے جنہوں نے اورنگزیب کے قبر پر غلیف یعنی فول مالائیں چڑھائی اس کا بھی حساب کتاب کیا جارہا ہے کرناٹک کے چناؤں نے بہت سارے سمکرنوں کو بدل دیا ہے حاصل اطلاع کے مطابق کرناٹک میں ٹیپو سلطان کی ہمیں پیدائیش منائی جائے گے ایسا کاؤنگریس کی نئی سرکار کی جانب سے اعلان کیا گیا وزیراعلا صدرہ میاں نے حال ہی میں پانچ جون کو اس کا اعلان کیا اب اسے آگ میں گھیر ڈالنے کے برابر کہہ سکتے لیکن بھاجپا کرناٹک میں مجبور ہے کیونکہ شہر محصول ٹیپو سلطان کرناٹک کی شان ہے بھلے بھاجپا نے ٹیپو سلطان کو کرناٹک میں کھلناک کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی مزید اسے کنڑوی روزی بھی سابیت کرنے کی کوشش کی اب اسی طرح پر مہاراشتر میں اورنگزیب کا سہرہ لینے کی کوشش مہاراشتہ کی بھاجپا حکومت کر رہی ہے ایسا الزام لگایا جا رہا ہے بھاجپا کے لیے اب ہندو توہ کی سوچ رکھنے والی شیو سینہ بھی رکوارڈ بنی ہوئی ہے بھلے اورنگزیب پر شیو سینہ اور بھاجپا کا نظریہ ایک جیسا ہی ہو آج مہاراشتہ میں ایک اور سرگر بھی دیکھنے کو ملی جس میں اب راشتہ وادی کانگریس بھی کوپڑی ہے اورنگزیب کا موازنہ نسی پی کے صدر شرطبوار سے بھاجپا کے نلیش رانے نے کیا اور کہا کہ شرطبوار اس دور کے اورنگزیب لگتے ہیں اس بات کو لے کر راشتہ وادی کانگریس کے کارکنان میں غصہ نظر آ رہا ہے اور پوری ریاست میں بھاجپا کے خلاف پہ اتجاج کیے جا رہا ہے راشتہ وادی کانگریس نے تو جیل بھرو اندولان کا اشارہ دیا ہوا ہے کل ملا کر دیکھے جائے تو مہاراشت کی سیاست اور انجیب کے ایردگیرد گھومتی دکھائی دے رہی ہے کیا اس طرح تاریخ یہ شخصیتوں کے نام پر سیاست کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ کرناٹک میں ٹیپو سلطان کے نام پر تو بھاجپا پوری طرح سے ناکام ہو چکے کیونکہ اس دور کے عوام کو ایک وقت تک ہی دھرمزاد پات نفرت ٹیپو اور انگزیب کے نام پر بڑھگایا جا سکتا ہے اگر یہ تاریخی لوگ اتنے خراب تھے تو پچھلے ستر سالوں سے دیلی میں اور انگزیب روڈ تھا اگر واقعی اور انگزیب دیش ویروتی تھا تو پہلے اعتراضات کیوں نہیں درج کیے گئے مطلب اپنے سہولتوں کے حساب سے کسی کے نام کا سہارہ لے کر تبدیلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کسی کو دیش بکت اور دیش ویروتی بنانی کی تحریک بھی چلے جاتی ہے حال ہی میں بھاجپا اقتدار کے بعد اس طرق کا معاملہ شروع ہوا ہے لہٰذا مہارشت میں تراؤ کا ماحول ہے راشتروادی کو انگریز کے امول میٹکری نے کہا کہ نلیش رانے ایک دل بدلو نیتا ہے جسے بھاجپا کے سہارے کی ضرورت ہے جو بھی بیان شرط پور کو لے کر بھاجپا کے نلیش رانے نے دیا ہے اس کی پرزور مضمت کی گئی کرناٹک چناؤ کے بعد بدلتا سیاسی سمیگرن بھاجپا کے لیے فکر کا باس بنتا جا رہا ہے بھاجپا اور سنگیوں کے نیندیں اوڑ چکی ہیں لہٰذا کرناٹک میں جب سے کانگریز حکومت آئی ہے ان کا سکون ختم ہو چکا ایسا بھی کہا جا رہا ہے کانگریز نے پانچ گیارنٹی کو جلد لاغو کرنے کا اعلان بارہ کیا لیکن انہیں سبر نہیں لائٹ بیل کو لے کر ابھی سہت جا جاری ہے یقین ان لائٹ بیل دوگنا وصول کرنے کے واقعے بارہ سامنے آ رہے ہیں دو سو یونیٹ مفت کی بجائے دوگنا دام یونیٹ کو وصولنے کے بات بھی کئی جگہ پر پیش آ رہی ہے ہماری بھی گزارش یہ ہے کہ پھر کا پرس پارٹی کو بے دخل کر کے سیکلر حکومت کو لائے گیا ہے پورا مرک امیت سے دیکھ رہا ہے لہٰذا پھر سے بھاجپا کو کسی طرح سڑک پر اترنے کا موقع نہ دیا جائے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ پانچ سو کا گیاز گیارہ سو روپے ہوا تب تو کسی کو مہنگائی کا چھٹکا نہیں لگا لیکن بجلی کا چھٹکا جلد محسوس کیا جا رہا ہے کیا یہ بھاجپاہی مہنگائی پر کچھ بول پائیں گے کیونکہ بھارت میں پچھلے پچاس سالوں میں تاریخ کے مہنگائی کے میار کو چھولی آئے ہم کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتے لیکن ایک حکومت کے بعد جب دوسری حکومت آتی ہے تو سنبھلنے کے لئے کچھ وقت ضرور لگتا ہے اور عوام کو بھی اس حکومت کو کچھ دن سنبھلنے کے لئے دینا ہوگا کرناٹک کے چناؤں کو معمولی نہیں سمجھا جائے کیونکہ ملکی اصل دشاہ کو موڑنے کا کام کرناٹک چناؤں نے کیا ہے اور اس کا سہرائیس ریاست کی تمام عوام کو ملنا چاہیے لیکن اختدار پر کسی بھی کام کو انجام نہ دیتے ہوئے میں دھرم حلال جھٹکا مندر مسجد ہجاب کے آڑ میں سیاہ سے آش و آرام کا مزا لٹنے والوں کے لئے بے چین ہونا بھی لازمی ہے یہاں بھی ٹپو سلطان کو لے کر ماہول کو آلودہ کرنے کے کوشش کی گئی ٹپو سلطان ہمایتوں کو دیش ورودی کہا گیا یہاں تک کہا گیا کہ انہیں مار کر یہاں سے بھگا دینا چاہیے جیسے آج مہاراشت میں اورنگزیب کا نام لینے والوں کو کہا جا رہا ہے اور اگر واقعی کوئی بھی تاری کی شخص جس کا نام لینہ دیش ورودی ہے تو سرکار تو بھاچپا ہی کی تو ہے پھر تو پھر کوئی سرکولر کیوں نہیں نکارا جاتا خیرہ جس طرح شراط پاوار کا اورنگزیب سے جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے اسی طرح کرناٹک میں بھی بھاچپا کے ریاستی صدر نوین کمار کٹیل نے سدھرامیہ کو بھی ٹیپو کی طرح مارنا ہوگا کا بیان دیا تھا جس کا نتیجہ سبھی نے دیکھا بھاچپا کا نفرتی ایجنڈا ناکام ہوا اور کرناٹک سے ہی بھاچپا کو بے دخل کیا گیا اور کانگریس کے پانچ گیارنٹی ہو جنائے کامی آوئی لہٰذا مہاراشتر میں بھی اگر بھاچپاییوں کو بھگانا ہے اور انہیں حکومت سے بے دخل کرنا ہے تو نفرتی ایجنڈے کو نظر انداز کر بہنگائی پیروزگاری کے سوالوں کو سامنے لاکر گریبوں کے حق میں بات کی جائے اور آوام بھی دھرم نفرت مندر مجزد سے ہوگ چکی ہے اسے اتمنان کی زندگی چاہیے مندر یا مجزد میں جانے والے دونوں انسان ہیں اور تمام انسانوں کی ضرورتیں ایک جیسے ہوتی ہے فساد نفرت خون خرابے سے محض کچھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور اس بات کو اب آوام سمجھنے لگئے اور اس کی دلیل کرنا ٹک کہہ سکتے ہیں ٹیپو سلطان کی جینتیز بار سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا گا ہے ضرورت نہیں کہ ڈی جے کے ساتھ بڑا جلوس نکالے اور اگر ڈی جے کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں تو اس بزرگ کی بے حرومتی ہے صرف ٹیپو کی تاریخ کو اپنے بچوں کو پڑھائے اور دیش کے لیے اپنی جان دیتے ہوئے شہید ٹیپو نے کہا تھا کہ ایک دن کی شہر کی زندگی سو سالہ گیدر کی زندگی سے بہتر ہے آج بھی اس عظیم مسائل مین کی تصویر ناسا کے دفتر میں لگی ہوئے اور یہی سنگیوں کی تکلیف ہے بھلے ہی کچھ سنگیوں کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی لہٰذا ہمیشہ نفرت ہار ہی جاتی ہے بھلے ہی کچھ وقت ضرور لگتا ہے جلد مہاراشتر میں بھی اسی طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اتنا ضرور کمنٹ کریں دیکھنے کے لئے شکریہ دیکھنے کے لئے شکریہ دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی